سو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کیا ہے کہ ہم with the help of graph b function کو represent کر سکتے ہیں سو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی اگر graph given o تو وہ کسی function کا graph ہے یا نہیں سو اس کے لیے بچو ایک test ہوتا ہے جیسے vertical line test کہتے ہیں سو سب سے پہلے اس کو میں ہاں پہ لکھ دیتا ہوں a curve a curve in xy plane represent graph represent graph of function graph of a function f if a vertical line if a vertical line do not intersect intersect if a vertical line do not intersects the graph more than once a curve in xy plane represent graph of a function f if a vertical line do not intersects the graph more than once अगर अगर आपके अगर आपके पास xy plane में कोई graph given है और उस graph को किसी भी point पर हम एक vertical line से intersect करें और वो vertical line उस graph को सिर्फ एक point पर intersect करें مور دن ونس پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کرے گی تو وہ جو گراف ہوگا وہ کسی فنکشن کا گراف نہیں ہوگا بچو اس کی ایکزمپل ہم دیکھ لیتے ہیں اگر ایسا ہے تو وہ جو ایکس وائی پلین کے اندر گراف ہے وہ کسی فنکشن کے گراف کو شو کر رہا ہوگا سو بچو اس کی ایکزمپل ہم دیکھتے ہیں سو ایکزمپل نمبر ون ذرا دیکھیں ہمارے پاس یہ ایکس وائی پلین ہے اور اس ایکس وائی پلین میں آپ کے پاس let's suppose یہ ایک گراف ہے y is equal to x جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا بھی ہے یہ اس فنکشن کا گراف ہے یہ جو گراف آپ کے پاس y is equal to x کا گراف ہے اس گراف کو آپ کسی بھی پوائنٹ پر ورٹیکل لائن کے ساتھ انٹرسیکٹ کریں مطلب اگر یہاں پر آپ ایک ورٹیکل لائن بناتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ورٹیکل لائن یہاں پر ایک پوائنٹ کے اوپر انٹرسیکٹ کر رہی ہے اگر یہاں پر آپ ورٹیکل لائن بناتے ہیں تب بھی یہاں پر اس گراف کو صرف ایک پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گراف تھا ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک فنکشن کا گراف تھا so with the help of this test ہم نے یہ شو کی ہے so ابھی ہم دوسری example دیکھتے ہیں بچو ذرا دیکھئے گا let's suppose ہمارے پاس یہاں پہ ایک گراف ہے جو کہ circle کا گراف ہے اور اس کا radius جو ہے وہ r ہے بچو یہ آپ کے پاس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک circle ہے اس circle کو آپ کہیں پر سے بھی vertical line کے ساتھ انٹرسیکٹ کریں دیکھیں یہاں پر میں vertical line بناتا ہوں یہ جو vertical line ہے یہ اس گراف کو دو پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کر رہی ہے دیکھیں یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی ہم نے تو definition میں پڑھا ہے کہ ایک سے زیادہ پوائنٹ پر انٹرسیکٹ نہیں کرنی چاہیے سو اگر یہ function کا گراف ہے تو صرف ایک پوائنٹ پر vertical line انٹرسیکٹ کر سکتی ہے دیکھیں یہاں پر میں نے اس point پر جب vertical line draw کی ہے تو یہ اس گراف کو جو کہ circle کا گراف ہے دو پوائنٹ پر انٹرسیکٹ کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو circle ہے یہ کسی function کے گراف کو شور نہیں کر رہا بچو سو example number 3 ہم دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک x y plane ہے اور اس میں ہمارے پاس یہ ایک graph ہے جو کہ apparently ہمیں ایک square نظر آ رہا ہے سو اس graph پر ہمیں ایک vertical line یہاں پر draw کر لیتے ہیں دیکھیں یہ جو vertical line ہے اس graph کو دو point پر انٹرسیکٹ کر رہی ہے تو مطلب یہ جو آپ کے پاس graph تھا جو کہ apparently یہ ایک circle نظر آ رہا ہے ہمیں یہ function کا graph نہیں ہے سو اب کسی اور point پر بھی check کر لیں دیکھیں یہاں پر جب انہیں vertical line draw کیا تو ادھر بھی دو point پر انٹرسیکٹ کر رہی ہے سو یہ ایک function کا graph نہیں ہے by using vertical line test